میرے گھر کے پاس ایک نشائی رہتا تھا ہر وقت نشے میں ٹن اور سن رہتا تھا گلی کے تمام لوگ دیکھتے تھے اسے اور گزر جاتے تھے مگر کوئی کبھی اس کا حال نہیں پوچھتا تھا اس کی پانچ بیٹیاں تھیں بڑی بیٹی اس کی عدیلہ جو کہ ہماری گلی کے نکر پہ ایک چاچے عیوب کے ساتھ سیٹ تھی چاچے عیوب کا جنرل سٹور تھا اور چاچے عیوب کو سب جانتے تھے وہ بہت ہی پاک کردار انسان تھا سب کو معلوم تھا کہ اس کی گواہی اس علاقے میں بہت مشہور ہے کیونکہ وہ یہاں کا سب سے پرانا رہنے والا تھا اس کے کردار سے ہر انسان واقف تھا کہ وہ کتنا اچھا ہے ماشاءاللہ سے چاچے عیوب نے دو حج اور پانچ عمرے کر رکھے تھے لیکن عدیلہ کا اور چاچے عیوب کا یہ معاملہ صرف گنے چنے لوگوں کو معلوم تھا وہ لوگ جو خود رات کی تاریکیوں میں جاگتے تھے شریف لوگ تو نارملی رات کو سو جاتے ہیں تو اس لیے ان لوگوں کو کہاں معلوم تھا کہ چاچے عیوب رات کو کیا کرتا ہے کیونکہ چاچے عیوب نے یہ ملاقات کا سلسلہ رات کے وقت چن رکھا تھا اس نشہی کی بیوی شمین بھی کوئی اچھے کردار کی مالک نہ ثابت ہوئی وہ بھی جس فیکٹری میں کام کرتی تھی وہاں دو دو دن ایک سپروائزر کے ساتھ آشکی مشوقی میں مصروف رہتی تھی دو دو دن بعد جب گھر آتی تو بتاتی کہ مجھ پر کام کا کتنا لوڈ ہے کتنا کام ہے جو مجھ اکیلی بیچاری کو کرنا پڑتا ہے ان چاچا جی کو اکثر دیکھ کے میں سوچ میں پڑ جاتا تھا سوچتا تھا کہ یہ کتنے بے بس ہیں ان کی زندگی بھی کیا زندگی ہے ایک دن میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور ان سے باتیں کرنی شروع ہو گیا انکل مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوئے اور بولے بیٹا مجھے دو سال سے اوپر عرصہ ہو گیا ہے اس علاقے میں آئے ہوئے آج تک کوئی میرے پاس نہیں بیٹھا ارے بیٹھنا تو دھور کوئی میرے پاس سے نہیں گزرا تم ایک نیک اور شریف لڑکے لگتے ہو جو مجھ جیسے کی تمارداری کو آئے ہو شکریہ بیٹا بیٹا میرے چھوٹا سا کام کر دو میں بولا جی جی انکل بولے میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں وہ بولے بیٹا میں بیمار ہوں مجھے ایک سور پیا ادھارہ مل جائے گا میں نے اپنی دوائی لینی ہے اور میرے پاس دوائی لینے کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے میں بولا جی جی انکل میں آپ کو ابھی دیتا ہوں میں نے اپنے پرس سے نکال کے سور پیا ان کے ہاتھ میں تھما دیا پھر کچھ وقت گزرا میں جب چھت پہ گیا اچانک میری نظر ان انکل پر پڑی تو وہ انکل اپنی وین میں انجیکشن لگا رہے تھے اور یہ انجیکشن کسی دوائی کا نہیں تھا یہ انجیکشن نشے کا تھا میں غصر میں آ گیا کہ یہ انکل نے تو دوائی کے لیے پیسے لیے تھے یہ پیسے بھی انہوں نے نشے میں اڑا دیے خیر اگلے دن میں نے پوچھا انکل کو جو میں نے آپ کو سور پہ دیے تھے اس کی آپ نے دوائی کیوں نہیں لی انکل الٹا آپ نے نشے پہ لگا دیے آپ کو اپنی زندگی کا کوئی احساس نہیں کیا آپ کو اپنی زندگی پیاری نہیں ہے اگر اپنی پیاری نہیں تو اپنے بچوں کا سوچ لیں جس پر انکل نہ مانکھوں سے بولے بیٹا اب یہی میری دوائی ہے اور یہی میرے ہر روک کی دعا ہے میں اور کچھ نہیں کر سکتا خیر میرے پاس کہنے کو تو بہت کچھ تھا مگر سننے کو کچھ نہیں تھا ان کی یہ باتیں میں سن نہیں سکتا تھا اس لیے میں ان کے پاس سے اٹھ کے آ گیا میں انہیں بہت کچھ بتانا چاہتا تھا پر میں بتا نہیں سکتا تھا خیر اگلے دن ہمارے گھر میں بریانی بنی میں نے سوچا ایک پلیٹ ان انکل کو بھی دے آتا ہوں کیا پتا انہوں نے کب بریانی کھائی ہو اور کب نہیں کھائی ہو انکل نے مجھے دیکھا تو بہت خوش ہوئے بولے میں تمہارے ہی گھر آنے والا تھا میں نے کہا انکل کیوں خیریت ہے ارے یار وہ میری دوائی ختم ہو گئی تو تھوڑے پیسے مل جائیں گے میں نے دل میں خیال کیا کتنا بغیرت ہے یہ شخص درلے سے اپنی چڑس اور اپنے نشے کے لیے مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے خیر میں بھی انسان تھا میں غصے میں بولا آپ کو یہاں دوائی کی پڑی ہے کچھ اندازہ ہے آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے رات کے وقت کون آپ کے گھر میں آتا ہے کس کے ساتھ آپ کی بیوی کیا کیا حرکتیں کر رہی ہیں پورا محلہ آپ کو کن الفاظوں میں یاد کر رہا ہے کچھ اندازہ ہے ایک مرد اتنی بغیرتی تک کیسے جا سکتا ہے انکل مجھے بتائیں آپ جس پر وہ انکل رونا شروع ہو گئے پھر تھوڑی دیر بعد خموشی کے بعد بولے یہ سب میری بیوی نہیں تو کروایا ہے تاکہ میں اس کے اور اس کے عاشق کے رستوں سے نکل جاؤں وہی تو لا کے دیتی ہیں مجھے نشا اور میری بیٹی کا عاشق یہ ایوب ایوب کریانے والا جانتے ہو نا اسے میرے گھر کا سارا راشن دیتا ہے وہ مجھے روز سگرٹ کی دو ڈیمیاں دیتا ہے وہ تم نے تو ایک دن سو رپیہ کیا دے دیا تم میری انکوائریاں ہی کرنے بیٹھ گئے اگر میں تمہیں کہتا کہ آؤ میری بیٹی کے ساتھ گلچڑے اڑا لو اور مجھے بدلے میں روز سو رپیہ دے دو پھر میں اس کی روز دوائی کھاتا یا نہ کھاتا تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا تھا بلکہ تم نے تو مجھے دوائی خود لا کے لینی تھی وہ باتیں میرے دل میں ایک سریعے کی طرح چپ گئیں میرا دل پھٹنے والا تھا کہ واقعی ہم اس قدر گر گئے ہیں میں بہت سے سوال ذہن میں لیے ان کے پاس سے اٹھا اور اپنے گھر کی جانب چل پڑا ذہن کئی گھنٹے سوچوں میں تھا دوستو اس کہانی سے ہمیں بہت سے سبت ملتے ہیں جن میں سے چند ایک میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کبھی بھی اپنے آپ کو اتنا بے بس نہ کرو کہ تمہاری جگہ تمہاری اردگرد کے لوگ آ جائیں اور وہ تمہاری جگہ سنبھال لیں نمبر دو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرو کمزور اور گریبوں کو بے سہارا کبھی نہ چھوڑو ان کا سہارا بنو بینا کسی غرض کے کسی کی مجبوری کا فائدہ کبھی نہ اٹھاؤ ورنہ کوئی تمہاری مجبوری کا فائدہ اٹھا سکتا ہے اور جس کی مدد کرو اس سے کبھی اس مدد کا سلح نہ طلب کرو اور اپنے گھر کی بیوی بیٹی بہن کو بلا وجہ گھر سے نکلنے نہ دو ورنہ عورت گھر سے باہر جائے گی تو باہر کے مرد بھی گھر آئے گی اس کے علاوہ بھی آپ کو اس ویڈیو سے کوئی سبق آسل ہوا ہو تو ہمیں کومنٹ بوکس میں بتانا نہ بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ اسی طرح کی آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز مل سکیں موسیقی 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 موسیقی